بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت لوت علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنائیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور میں ساتھ رہیے گا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے ان کے والد کا نام حاران تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا حضرت لوت علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ حضرت لوت علیہ السلام کی بہن تھی یہی دونوں بہن بھائی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے حضرت لوت علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے یہ شہر عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا ار کے معنی شہر کے ہیں اس طرح لفظ یور کے معنی بھی شہر کے ہیں اس لئے بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے یعنی امن کا شہر حضرت لود علیہ السلام کا تعلق سامیوں سے ہے یہ عربوں کا عبرانی گروہ تھا عبرانی اموریوں کنانیوں اور آرامیوں کے بعد چوتھا سامی گروہ تھا یہ گروہ سہرائے عرب سے نکل اور شام میں جا کر قیام اختیار کیا انہوں نے وہاں کھیتی باری کرنے کا کام اور مکان بنانے کا کام سیکھ لیا اور یہ پیشہ اختیار کر کے اپنی روزی کمانے لگے تھے انہیں اب وہی رہنا تھا اس لئے عبرانیوں نے اپنی سامی بولی چھوڑ کر کنانی زبان استعمال کرنی شروع کر دی تھی اس قوم نے وہاں رہ کر پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا تھا انہوں نے کنانیوں کی بہت سی مذہبی باتوں اور دینی رسموں کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا اور شہر کے لوگ بدپرستی میں بری طرح سے مشغول تھے ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ ان کے باپ دادا کا یہ مذہب ہے اور انہیں بھی اس مذہب پر قائم رہنا چاہیے ان کے بدپرستی کو چھوڑنے سے دیوتا ناراض ہو جائیں گے پھر ان پر مسئیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اس لئے وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو سختی سے اپنائے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بدپرستی سے روکا تو اس بات پر ار شہر کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے کہ وہ ان کے باپ دادا کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر رضیتوں کا نشانہ بنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا تھا ایسے میں ان کا ساتھ دینے والوں میں حضرت لوت علیہ السلام بھی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ار شہر سے نکل کر جران شہر کی طرف گئے حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے وہاں سے فلسطین میں داہل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ مصر پہنچے مصر میں دونوں بکسوس عربوں کی حکومت تھی بکسوس بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اس بنا پر بکسوس کے بادشاہ کو ان کی آمد کی بڑی خوشی ہو اس نے انہیں خوب نوازہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ریوڑ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اتنے ریوڑ کے لئے خوراک بھی زیادہ چاہیے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے چرواہوں میں اب اس بات پر جگڑے بھی شروع ہو گئے تھے دونوں چرواہے چاہتے تھے اچھی چراغاؤں پر ان کا قبضہ ہو ان جگڑوں کو ختم کرنے کی غرص سے صلح مشورے کیے گئے ان صلح مشوروں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریوڑوں کے ساتھ عرض فلسطین کا روح کیا حضرت لوت علیہ السلام اپنے خدام اور اپنے ریوڑ کو لے کر وادی اردن پہنچ گئے حضرت لوت علیہ السلام کے حوالے سے توریت میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چرواہوں میں جگڑا ختم کرنے کی غرص سے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو توں مجھ سے الگ ہو جائے اگر تُو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا اور اگر تُو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا حضرت لوت علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کر سخر کی جانب دیکھا یہ علاقہ خوب سے عراب تھا اس لئے حضرت لوت علیہ السلام نے اس علاقے کو پسند کر لی اور وہ مشرق کی طرف چلا گیا اور وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبوت دی انہیں ملک صدوم اور اسکیٹ گرتی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم بدکاریوں میں مبتلا تھی دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی وہ قوم بے دین ہونے کے ساتھ بہت ہی بے شرم بے حیاء تھی دنیا کی سرکشی بد اخلاقی اور بد اتوار قوم ہونے کے ساتھ وہ ایک ایسی خراب عرکت میں ملوز تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کی بیویاں بجائے عورتوں کے خوبصورت نجوان لڑکے ہوتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں بدفال کے ساتھ یہ عادت بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے جو تاجر اور سوداگر آتے تھے ان کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیتے تھے تاجروں اور سوداگروں کو لوٹنے کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی سوداگر ان کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر مقیم ہوتا ہوا اس کا مال دیکھنے کے بہانے وہاں آ جاتے اور ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چلتا بنتا اپنی اس طرح لوٹ جانے پر تاجر رونے دھونے لگ جاتے اس کی یہ عالت دیکھ کر ان لوٹیروں میں سے ایک تاجر آ جاتا اور لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلاتا اور پھر کہتا دھائی میں یہ لے گیا تھا تو ہم نہ کر اور یہ رکھ لے جس تاجر کا سارا مال بھی لوٹ جائے ہوئے کہ دو چیزوں کو لے کر کیا کرے گا معاملہ ہتم ہو جانے پر دوسرا لوٹیرہ آتا اور کوئی معمولی سی چیز تاجر کو دکھانے کی کوشش کرتا تاجر جو پہلے ہی مار لٹ جانے پر رنج و غم کی حالت میں ہوتا وہ اسے بھی لوٹا دیتا تاجر اپنا مار لٹ جانے پر رنج و غم کی حالت میں چلا جاتا ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام نے اپنے غلام کو حضرت لوت علیہ السلام کے علاقے کی جانے بھیجا وہ غلام لوت علیہ السلام کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہو گیا غلام کا ارادت تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام سے ملاقات کرے اور ان کا حال احوال معلوم کر کے لوٹ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کو حضرت لوت علیہ السلام کی خیریت سے اگاہ کر دے غلام ابھی مرکزی شہر صدوم میں پہنچا ہی تھا اور بستی کے اندر داہل ہونا چاہتا تھا کہ بستی کے باہر ایک صدومی نے اسے دیکھ لیا وہ سمجھ گیا یہ اجنبی ہے لہٰذا اس نے غلام کے سر پر ایک پتھر کھینچ مارا پتھر کا سر پر لگنا تھا کہ خون بہنے لگا خون سے غلام کا سر سرخ ہو گیا وہ صدومی آگے بڑھا اور اس سے بولا تیرا سر میرے پتھر سے سرخ ہو گیا اس لیے اب تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر غلام حیرت سے اس صدومی کو دیکھنے لگا کہ یہ کیسا ظالم شخص ہے پہلے پتھر مار کر میرا سر زخمی کر دیا اور اوپر سے الٹا مجھ سے معاوضہ بھی طلب کر رہا ہے صدومی نے غلام کی خاموشی کا فائدہ اٹھا ہے اور اسے پکڑ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا اور حاکم صدوم کو بتایا کہ غلام اسے معاوضہ ادا نہیں کر رہا ہے حاکم صدوم نے اس کی بات کو غور سے سنو اور اپنا فیصلہ مدعی کے حق میں دے دیا غلام کو بہت غصہ ہے اور اس نے حاکم صدومی سے کہا کہ اس نے پتھر مار کر میرا سر زخمی کر دیا اور مجھ سے الٹا معاوضہ ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے حاکم صدومی نے کہا کہ یہ یہاں کا قانون ہے جس کے پتھر سے سا زخمی ہوتا ہے اسے پتھر مارنے والے کو عجرت دینا پڑتی ہے جہازہ تمہیں بھی صدومی کے پتھر مارنے کی عجرت دینا ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں یہی قانون ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے حاکم صدومی خوش تھا اس کے غلام نے اس کا حکم مان لیا لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ غلام کیا کرنے والا ہے غلام نے ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا جس سے اس کے سر سے بھی خون جاری ہو گیا میرے پتھر مارنے کی جو عجرت بنتی ہے وہ اس صدومی کو دے دینا غلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا حاکم صدومی دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا غلام اس سے تو زیادہ عقل مند نکلا ہے حضرت لوت علیہ السلام کو نبوت ملنے پر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا اپنی قوم کو غیرت دلانے ڈرانے اور دھمکانے کی غرص سے سمجھایا اے قوم تم کتنی بری حرکت میں مبتلا ہو تم جو بے حیائی کا کام کرتے ہو ایسا تم سے فیلے کسی اور قوم نے نہیں کیا اپنی حرکت پر غور کرو سوچو کوئی عمل کتنا برا ہے اور بڑی ہی شرم کی بات ہے اس بری حرکت سے بچو اے قوم تمہاری خوبصورت بیویاں گھر میں بیٹھی تمہارا انتظار کرتی ہے تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے اور باہر کی سے ڈرنا چاہیے تم لوگ حد سے بڑھ گئے ہو میں تمہارا رسول ہوں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں میری اطاعت کرنے میں ہی تمہاری بہتری اور بلائی ہوگی اے قوم اپنی بری اور نازیبہ حرکت سے باز آ جاؤ ان حرکتوں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کے غزب سے ڈرو اور اس عذاب سے ڈرو اس عذاب سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے میری اطاعت کر لو میں جو تمہیں سمجھانے کے لئے نصیت کرتا ہوں اسے مان لو اس کے مان لینے میں ہی تمہارا ہی فائدہ ہے مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے میری محنت کی مزدوری مجھے میرا پروردگار دے گا حضرت لوت علیہ السلام کے اپنی قوم کو ان کی بے ہیائی اور خباستوں پر ملامت کرنے اور شرافت کی اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کیے جانے پر قوم نے ان سے کہا بے شک یہ پاک لوگ ہیں قوم حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان پر تنس کرتی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی تھی حضرت لوت علیہ السلام بڑے پاک صاحب بنتے ہیں پھر ہم ناپاکوں کی بستی میں ان کا کیا کام ہے یہ ہمیں نصیت کیوں کرتے ہیں ان کو اپنے مرک سے نکال دو حضرت لوت علیہ السلام ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہیں یہ کسی پاک صاحب بستی میں جا کر کیوں نہیں رہتے ہماری اس بستی سے ان کا کیا تعلق ہے یہ کیوں ہمیں نصیتیں کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو ہم سے کیوں ہمدردی ہے یہ ہمیں کیوں واضح نصیتیں کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے ایک بھری محفل میں قوم کو سمجھانے کی غرض سے نصیت کرتے ہوئے فرمایا اے قوم تمہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ تم جنہ فال بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں مبتلا ہو کس قدر بیانک کام کرتے ہو تاجروں اور سودہ گروں کو لوٹنا کیا یہ اچھا عمل ہے ایسی ہی دیگر بد اخلاقیوں اور برے عمال تمہارے اندر رج بز گئے ہیں اور تم یہ سب کر کے بجائے شرمندہ ہونے کے خوشی محسوس کرتے ہو بری محفلوں اور مجلس میں تم سب کچھ کرتے ہو اپنے واقعات کو اس طرح سناتے ہو جیسے تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے قوم کو حضرت لوت علیہ السلام کی نصیت بہت بری لگی اور انہیں شدت کا غصہ آگیا اور وہ لوگ کیا اٹھے کہ حضرت لوت علیہ السلام تم ہمیں نصیتیں کرنا چھوٹ دو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے عمال خراب ہیں اور ہمارے نعمال سے تمہارا خدا ناراض ہے تو تم بار بار ہمیں ڈراتے بھی ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے گا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے اور وہ عذاب لاکر دکھا دو حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کی غرض سے سمجھایا رہا ہے راست پر لانے کی کوشش کی ڈرائے بھی دھمکایا بھی مگر وہ قوم سیدھی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ قوم کو جتنا سمجھانا چاہتے تھے قوم اتنی ہی زیدھی اور نافرمان ہوتی جا رہی تھی جن باتوں سے منع کیا جاتا تھا قوم وہی کرتی تھی اس قوم کو شیطانی کام زیادہ پسند تھے وہ شیطان کے مرید بن چکے تھے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ دیکھتا ہے اور انہیں یہ موقع بھی دیتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کو چھوڑ کر سیدھی اور سچی راہ کو اپنا لیکن جب انسان انتہائی سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر اس کا غضب نازل ہو جاتا ہے پھر اس کی پکر بڑی سخت ہے قوم لوت اپنی بری آتوں سے باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاق اور برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاق کرنے کے لیے بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے حضرت سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی اولاد کوئی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی فرشتے آدمی کے بیس میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی کا بھنا ہوا گوش ان کے سامنے لا کر رکھ دیا کھانا ان کے سامنے تھا لیکن فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا بھلا وہ کس طرح کھانا کھا سکتے تھے فرشتوں کی غزہ عبادت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر ڈرے کہ مہمان کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے کھانے سنکاری کیوں ہے یہ کون لوگ ہے کہیں یہ کسی فساد کی نیت سے تو نہیں آئے ہیں اور اگر فرشتے ہیں تو کس غرض سے آئے ہیں خدا رحم فرمائے وہ ڈرتے ڈرتے فرشتوں سے بولے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے فرشتے بولے آپ ڈرے نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں جس کا نام اسحاق ہوگا دوسری خوشخبری بھی ہے اور وہ ہے دوسرے بیٹی کی جس کا نام یعقوب ہوگا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے ایک کام اور بھی ہے جس کے لیے ہمیں بیجا گیا ہے قوم لوٹ پر عذاب نازل کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام ہم ساری گفتگو پردے کی پیچھے سے سن رہی تھی حضرت سارہ بڑاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہس پڑھیں اور کہنے لگیں میں اور میرا شوہر ہم دونوں بوڑے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری اولاد ہوگی یہ بڑی تاجب کی بات ہے فرشتوں نے جواب دیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے تم خندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو تمہارے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے پھر تاجب کی کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے دے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں پھر فرشتوں سے پوچھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا حضرت لوت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب کس طرح آئے گا فرشتے بولے ہم سب جانتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچ جائیں گے لیکن حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ضرور عذاب میں گرفتار ہوگی کیونکہ وہ نافرمان قوم کے ساتھ ہے اور وہ ان کی زندگی میں ساتھ رہی ہے اس لئے مننے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے گی جو قوم لوت کا حشر ہوگا وہی ان کی بیوی کا بھی ہوگا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ عذاب ٹل جائے عذاب آ کر ہی رہے گا اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اس لئے عذاب ٹل نہیں سکے گا وہ تینوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے قوم لوت پر عذاب تاری کرنے کے لئے ان کی سرزمین کارو کرنے لگے جس علاقے میں قوم لوت رہتی تھی اسے ان دنوں مشرق اردن کہا جاتا ہے جو کہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب تاری کرنے جب وہاں پہنچے وہ حسین لڑکوں کی شکل میں تھے فرشتے انسان کے بھیس میں تھے اس لئے حضرت لوت علیہ السلام ان کو دیکھ کر سمجھے یہ مہمان پیغمبر کی حیثیت سے ان کی مہمان نوازی کرنا بھی ضروری تھا اور وہ انہیں مہمان بنا کر گھر میں رکھتے ہیں تو اس میں خطرہ ہے قوم کو ضرور خبر ہو جائے گی اور انہیں طلب کریں گے مہمان کو ان کے حوالے نہ کرنے پر خطرہ تھا کہ وہ مکان پر چڑھائیں گے اور ان مہمانوں کو عذیت پہنچانے سے بعد نہیں آئیں گے اور وہ انہیں روک نہ پائیں گے ان سے مہمانوں کو بچانا بھی تھا حضرت لوت علیہ السلام اسی فکر و سوچ میں تھے کہ ان کو کس طرح سے بچاؤں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور وہ کافروں سے ملتی تھی اس سبب وہ حضرت لوت علیہ السلام کے مخالف بھی تھی گھر میں خوبصورت لڑکوں کے آنے پر وہ قوم کے پاس گئے اور انہیں مہمانوں کے بارے میں خبر کرتے ہوئے بولی ہمارے یہاں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو جب بات کی فکر اور غم تھا وہ بات پوری ہو گئی تھی قوم کے عباش لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس آگئے اور کہا خوبصورت لڑکے تمہارے پاس مہمان بن کر آئے ان کو ہمارے حوالے کر دو حضرت لوت علیہ السلام یہ بات اشی طرح جان چکے تھے کہ ان کو وہ روک نہیں سکیں گے اور انہیں اس سے شر سے باز رکھنا بھی ضروری تھا اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر لڑکے سے جائز تھا اس لئے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں پھر شر و فساد سے روکنے کی غرض سے سمجھایا کہ اے قوم میں اپنی لڑکیاں تمہارے نکاح میں دوں گا ان سے نکاح کرنے میں تمہاری لئے بہتری اور بھلائی ہے تم اللہ سے ڈرتے رہو یہ لڑکے میرے مہمان ہیں اگر تمہیں میرے مہمانوں کا خیال نہیں تو میرا خیال کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں ہے جو میری بات مان لے قوم میں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا قوم نے کہا اے لوت علیہ السلام تم ہماری عادت سے خوب واقف ہو پھر بھی ہمیں سمجھانے کو ایسی باتیں کر رہے ہو ہمیں تمہاری بیٹھیوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم جو چاہتے ہیں اس سے تم باہبر ہو حضرت لوت علیہ السلام اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قوم سے بھرپور طریقے سے لڑ کر اپنے مہمانوں کو محفوظ رکھ سکتے اس پر حضرت لوت علیہ السلام نے ہر طرح سے آجز ہو کر کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی بھرپور طاقت ہوتی یا کوئی جماعت میرے پاس ہوتی جو اس قوم سے مقابلہ کرتی یا کوئی محفوظ جگہ ہوتی جہاں میں پناہ حاصل کر لیتا حضرت لوت علیہ السلام قوم کو پاکیزگی کی راہ پر چلانا چاہتے تھے لیکن وہ قوم فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ چکی تھے اور اس قوم کو فطرت سے ہٹ کر کام کرنے کی عادت پڑ چکی تھی ان کے ذہن آلودہ ہو چکے تھے اس لئے اچھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی حضرت لوت علیہ السلام اس فکر سوچ میں تھے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کو کیسے بچائیں اور ایسا کیا اقدام کریں جس سے مہمان محفوظ رہ سکے فرشتے معاملات کی نزاکت کو بھانگ چکے تھے اس لئے وہ حضرت لوت علیہ السلام سے بولے اے لوت علیہ السلام آپ بالکل بھی نہ گبرائیں اور کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہ کریں کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کے رب کے بیجے ہوئے ہیں ہم مجبور انسان نہیں جو یہ ہم تک پہنچیں یا آپ کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ مطمئن رہیں اس قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کے غرض سے آئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے ان کے گھر کے دروازے توٹ ڈالے تھے وہ ان کے گھر کو کھود رہے تھے اور گھر کھوتے ہوئے بولے اے لوت تم نے ہم سے کہا تھا کہ صبح ہونے پر عذاب نازل ہوگا اب صبح ہونے کو ہے ابھی تک ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا اب بتا وہ صبح کب ہوگی جب ہم پر عذاب آ جائے گا وہ ظالم لوگ جب فرشتوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کی جانیں بڑے ان پر عذاب نازل ہو گیا ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ اس قسم کا تھا کہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ مو رہے اس عذاب کے نازل ہونے پر پہلے انہوں نے شور کیا اور کہا لوت کے گھر جو میمان آئے وہ جادوگر ہیں لوت نے اپنے گھر جادوگروں کو بلا لیا ہے اور انہوں نے ہمیں ایسا کر دیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اس عذاب سے پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کو چال چلی اور حضرت لوت علیہ السلام سے کہا اے لوت تم اپنے میمانوں سے کہہ دو کہ ہماری آنکھیں پہلی جیسی کر دیں ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو ہم برے فال سے توبہ کر لیں گے اور پھر ایسی کوئی حرکت میں ملاوث نہ ہوں گے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اس عذاب سے پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے اس عذاب سے انہوں نے معافی مانگ لی اس لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے چہروں پر مل دیا تو اس سے ان کی آنکھیں ناک مو پہلی کی طرح ہو گئے تھے اپنی حالت اصلی حالت میں آ جانے پر قوم یہ بھول گئی کہ انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جانے پر اپنے فال سے توبہ کر لیں گے ان پر دوبارہ سے شیطانیت سوار ہوئی اور وہ فرشتوں پر دوبارہ سے ظلم جاتی کی نیت سے آگے بڑے اور وہ فرشتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے مگر اس بار پھر ان پر عذاب آیا اور ان کا تمام بدن خوشک اور بے حص ہو گیا ان میں لڑنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی انہیں اب اس میں بہتری نظر آئی ان مہمانوں سے بھی لڑنا یعنی کسی کی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کو ہم پوزیشن میں نہیں ہیں دوبارہ ان سے معافی مانگ لینا چاہیے پھر بعد میں ان سے مقابلہ کرنے کا سوچیں گے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگ لی ان کے معافی مانگنے پر انہیں معافی مل گئی اور وہ اچھے ہو گئے اچھے ہونے پر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے قوم لوت علیہ السلام فرشتوں سے بھرپور طریقے سے انتقام لینا چاہتی تھی اس مقصد کی غرض سے انہوں نے تمام شہر شہروں کے دروازے بند کر دی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے عرض کرتی ہوئے کہا تم اپنے ایلو ایال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ تمہاری قوم کے ان لوگوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دی ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے اہلے ایال کو شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تک پہنچا دیا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اس لئے اسے شہر میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نے آنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج طلوع ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر دے مارا تو سارا شہر اس سے پلٹ گیا وہ بستی نیچے اوپر ہوئی اس پر پتھر پڑے جس سے پوری بستی طبعہ اور ساری قوم ہلاک ہو گئی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں چھے شہروں کے لوگ برے فال میں ملوث تھے لیکن ایک شہر صدوم ایسا بھی تھا کہ ان چھے شہروں کے لوگوں نے اس فال کو پسند نہیں کیا تھا جب وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو صدوم شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ چھے شہر برے فال میں ملوث ہیں برائی بہت جلد پھیل جاتی ہے یہ برائی اس شہر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی تھی اس برائی سے بچنے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ان سے تعلق ختم کرنے تھا کہ ان کی نس ان کی عادت کو اپنا نہ سکے اور اس شہر کے لوگوں نے ان لوگوں سے رشتداری اس طرح ختم کی کہ ان کے ساتھ شادی بیعہ کا سلسلہ ختم کر دیا اس سے نہیں یہ فائدہ ہوا کہ ان کی نسل برے فال سے محفوظ رہی جب فرشتے عذابِ الٰہی لے کر آئے یہ شہر اس عذاب سے محفوظ رہا فرشتوں نے اس شہر کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پنچایا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ